بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انٹیلی لوجکس آج کے اس لیکشن میں ہم پڑھیں گے کہ ایکٹیویٹی کی جو سٹیٹ ہے اس کو ہم کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں لیٹس اے یہاں پہ میں نے ایک سیمپل اپلیکیشن بنائی ہے جب میں بٹن کلک کرتا ہوں تو اس کا یہ ٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے ٹیکسٹ ویو کا انٹیلی لوجکس میں آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہ انٹیلی لوجکس میں چینج ہو گیا ہے لیکن جب میں سکرین کو روٹیٹ کرتا ہوں پھر حال یہ پورٹریٹ موڈ میں ہے جب ہم اس کو لینڈسکیپ میں آتے ہیں لیٹس اے یہاں پہ میں اس کو لینڈسکیپ ملا دا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹ ویو کا ٹیکسٹ وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا ہے ٹیکسٹ ویو ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آن کریٹ دوبارہ کال ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے واپس ٹیکسٹ ویو ہو جاتا ہے اب آپ یہاں سے دوبارہ چینج کریں چینج ٹیکسٹ تو دوبارہ انٹیلی لوجکس ہو گیا ہے اب جب آپ پھر اس کو روٹیٹ کریں گے واپس پورٹریٹ موڈ میں آئیں گے تو کیا ہوگا وہ دوبارہ جو ہے ٹیکسٹ ویو بن جائے گا اب اس پرابلم کو ہم کس طرح حل کرتے ہیں لیٹس ایپ چلتے ہیں کہ گر آپ روٹیٹ کریں موبائل کو سکرین کو تو آپ کے پاس جو اس کی سٹیٹ ہے اس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج نہ ہو وہ وہی ہو سو یہ کورڈنگ میں Dealealer کر چکا ہوں ٹیکسٹ ویو ہمارے پاس 아니에요 layout ہے اس میں ٹیکسٹ ویو ہے اس کا جو original ٹیکسٹ ہے somari text ویو اور ایک ہمارے پاس button ہے اور اس کا text ہے change button اس ٹیکسٹ ویو کی ир جو ہے ٹی وی ہے اور اس button کی ڈ جو ہے وہ button ہے اور man activity میں ہم نے کے کیا ہے ٹیکسٹ ویو ٹی وی اور button کا reference بنایا ہے ان کو find view by id یہ بھی ہمارے پاس initializer ہے اور button کا جو ہے ہم نے on click listener بھی define کیا ہوا ہے اب یہ جو issue یہاں پہ آ رہا ہے اس issue کو کس طرح حل کریں گے تو اس issue کو ہم حل اس طرح کریں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک دو methods ہیں ایک ہے on save instant state اور دوسرا ہے on restore state سو پہلے ہم کرتے ہیں on save instance state اس میں on save instant state یہ جو protected method ہے ہم نے اس کو override کرنا ہے اور یہ app compact activity کا method ہے سو basically ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ bundle ہے اس میں ہم نے جو ہمارے پاس text view کے اوپر information وہ ہم save کر دیں گے let's say میں کہتا ہوں out state dot put string اب یہاں پہ دوبارہ key اور values ہوں گے so key کچھ بھی ہو سکتی ہے let's say my text اور text ہم get کریں گے کہاں سے tv dot get text dot to string so یہاں پہ basically یہ ہو رہے ہیں کہ ہم text view سے text get کریں گے اور اس کو اس bundle جو ہے out state اس میں save کر لیں گے پھر ہمارے پاس جو دوسرا method ہے وہ ہے on on restore instance state on restore instance state اس میں basically ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس already bundle میں data store ہے simply وہ اٹھائیں گے اور text view میں put کر دیں گے tv dot set text اور اس saved instance state سے کیا کریں گے saved instance state dot get get string اور کی ہمارے پاس کیا ہے یہاں بھی کی جو ہے that is my text اس کو simply copy کریں اور یہاں پہ paste کر لیں اب دوبارہ اس application کو launch کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ orientation change پہ ہمارے ساتھ اب مسئلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں text جو ہے وہ change کرتا ہوں اور screen کو جو ہے rotate کرتا ہوں emulator کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی مجھے کیا مل رہا ہے انٹیلی لوجکس ہی مل رہا ہے آپ دوبارہ اس وگر state ملائیں تو کیا ہوگا یہ انٹیلی لوجکس ہی رہے گا کیونکہ وہاں پہ methods جو ہیں ہم نے override کیے ہیں اب اگر آپ app کو دوبارہ launch کریں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو basically یہ تو دوبارہ ہم نے بالکل zero سے app launch کی ہے تو اسی وجہ سے ہمیں text view نظر آ رہا ہے اب اس کا text دوبارہ change کریں اور یہاں سے screen rotate کر لیں تو وہی انٹیلی لوجکس ہی آپ کو ملے گا اگر آپ کے پاس اور بھی text views ہیں یا edit text ہیں اور آپ اس کی state maintain رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے on save instance state method کو override کریں گے اور اس کو override کریں گے اگر آپ کو کوئی question ہے تو currently command section میں آپ اس کو لازمی mention